تو قیامت کے دن تو ملکیت و مالکیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ستودِ صفات کی نہیں ہے بادشاہانِ زمانہ وہاں مساکین کی طرح کڑے ہوں گے لاؤلشکر فوج اور فورس جائداد اور زمینیں وہ تو دنیایی میں ختم ہو چکی ہے آج مغلیہ کی سلطنت کہاں ہیں غلامان کے درے تغلق کہاں ہیں سلجوکی کہاں ہیں دررانی کہاں ہیں ساسانی کہاں ہیں جس قدر دنیا کے نواب اور سلاتین زمانت ہے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے مالکی امید دین بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مالکی امید دین کا معنی یہ کہ جب روز جزا کا مالک و مختار وہ ہے تو روز عمل کا مالک و مختار بھی وہی ہے جب نتیجہ کسی کے ہاتھ میں ہوں تو سارا کام اسی کا ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو کہے کہ آپ چھوڑ دے سے اس کا ریزرٹ نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے مطلب کیا ہے کہ یہ سارا کام میرا دسترس میں ہے یہ میرے زیرِ اثر اور زیرِ حقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا کہ قیامت آئے گی کیا جزا اور سزا کا نظام ہوگا تو اس نے کہا کہ عقل تقاضہ کرتی ہے کہ ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے دوسرا مظلوم ہے پٹتا چلا جا رہا ہے اس ظالم کو مظلوم کے آنسو پوچھنے کے لیے سزاِ ظلم نہیں ملی اور اس مظلوم کے ساتھ شفقت اور رافت کا سلوک نہیں کیا گیا یہ عدلِ عادل کے خلاف ہے ضرور ایک نظام آنے والا ہے جس میں دنیا کے سیاہ و سفید اچھے اور برے عدل اور ظلم کا پورا احتساب اور جزا و سزا نافذ ہوگی ملшبو ڈیو seçلا لیے مشکو حافظ سزا ٹھہا جس بید